امریکی صدر ڈانلڈ ٹرپ نے پھر مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیش کش کر دی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کہا پاک بھارا تنازع کا حل صرف مذاکرات میں ہیں امید ہے دونوں ملک بات چیت پر آئے گے عمران خان عظیم لیڈر ہیں خطے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں افغان امن اور مشرق کے وسطہ پر بھی گفتگو وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ کی پیش کشکا خیر مقدم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر کردار ادا کرنے کی اپیل کہا بھارت پاکستان سے بات چیت کے لیے تیار نہیں کہا افغانستان میں انفتتے کی ضرورت ہے وزیر اعظم کی نیو یورک میں عالمی رہماؤں سے ملاقاتیں ایران، ترکی، برطانیہ، اٹلی اور چین کی رہنوہ شامل مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے ادا کیا رسویس فیڈریشن کے صدر اور والڈ بینک کے صدر ڈیویٹ مالپاس کے ساتھ بھی بیٹھا کری وزیر اعظم آج جنرل اسمبلی کے فتحی سیشن میں شرکت کریں گے ایتھیوپیا اور مصر کے صدور سے ملاقات ہوگی سیکرٹری جنرل اقوان متحدہ کے زہرانے اور صدر ٹرمپ کے استقبالی میں بھی شریک ہوں گے کراچی شارتی افتان میں شہری کی فائرنگ دو ڈاکو ہلاک دو فرار ہو گئے گھر میں ڈکیتی کے لیے داخل ہوئے تھے لاشے اسپتال منتقل کر دی گئی ایس ایس پی ملیر کا کہنا ہے ملزوان کا کرمینل ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہیں بارش روکی تو گرمی بھی لوٹ آئی کراچی میں گرمی کا راہ جوان کے پسیرے چھوٹ گئے تین دن تک ہلکی بارش کی پیش گھوئی کیا الیکٹرک کی روایت بھی برقرار کورنگی لانڈھی ملیڈ سمیت مختلف لاکھوں میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھا دیا پنجاب میں دنگی کے وار مزید 292 افراد میں وائرس کی تصدیق تعداد 2721 ہو گئی خیبر پختور خانے 140 کیسز رپورٹ ہوئے تعداد 2778 تک جا پہنچے